سیمول لالدین صاحب نال اسی دوسری نشست کر لئی انہوں نے ڈرائنگ روم پہ چاہ گئے ہیں پہلے اسی بار کپ شاپ لاریسن مرنال سیمول لالدین صاحب نال گالباد کرنواس سے احمد غضا جیمہ صاحب تشیر اکدن جیمہ صاحب تعدا بے بہت شکریہ اچھا سر ہم بات کر رہے تھے آپ کی شادی کی حوالے سے تو مجھے تو کل رات میں نے جب آپ سے بات کی تو میرے لئے یہ بڑی غم کر دینے والی بات تھی کہ جو وینہ صاحب ہے وہ فوتو چھکو تو وہ ماشاء اللہ بڑی صحت مند تھی تو کیا ہوا یہ ہمیں بھی آج تک پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے پس ان کو بخار جیسا ہوا ہے تین دن لائٹ فیور نائنٹی سیوہ نائنٹی سیوہ یہ تو کوئی بخار نہیں ہوتا تو بس ایک دن راوت کو سوئی ہیں کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈائریہ ہو رہا ہے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ابھی چلتے ہیں وہ پھر بات روم گئی ہیں کہتے ہیں میں ابھی آتی ہوں میں نے کہا ٹھیک پھر پتہ نہیں لگا میں نے کہا کبھی دیر ہو گئی ہے پانچ تیس منٹ کے بعد تو اندر جا گیا تو گری پڑی تھی بس اتنی یہ بات ہوئی ہے یہ سر کب کس سن کی بات ہے یہ دو ہزار دس تو وہ خود بھی تو پرنسپل غالباً یہ فیڈل گورنمنٹ پبلک سکول جی فیڈل گورنمنٹ پبلک سکول کی وہ پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوئی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی خدمات سر انجام دیتی ہے پنجاب میں وہ ایک مارڈل اور کثیدر سکول ہے لاری اڈے کے پاس اس گورنمنٹ سٹارٹ کیا پرنسپل رہی دس سال پرنسپل شیب کا اور ہم بس پرچے لے کے چلیں ہم سر سب نے اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے تو ان کے بعد تو آپ کی زندگی کافی بدل گئی ہوگی اس کے بعد تو زندگی بدل جاتی ہے اور میں وہ نہیں رہے جو تھا اس میں تو سر کوئی شک نہیں تو آپ کی رفاقت کیسی رہی ہے کن حوالوں سے آپ کو یاد آتی ہے پتہ نہیں اکمل اب اس ٹیفیکر ٹو سی ٹھنگس جس طرح ان کے ہوتے ہوئے میں بات کرتا تھا میں دیجی سے کھول کے اوگرہ اب نہیں اب مجھے ایسا لکتے جیسے سب کچھ لے گئی ہے میرا اچھا سر آپ اپس میں آپ اردو میں بات کرتے تھے بچوں کے ساتھ اردو میں آپ اپس میں جب ہوتے تھے تو پہ پنجابی میں پنجابی اور اردو لیکن زیادہ پنجابی لیکن جب بچیں ہیں تو پھر اردو اور انگلیش سر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کو تو ہم پنجابی بولتے ہیں تو آپ نے بچے اردو یا انگلیش کیوں بولنے ہمارے بچے صبح سے صبح سے ہم نے سکھائی اردو ہے نہیں کیوں سکھایا ہاتھی پنجابی کیوں نہیں سکھایا پنجابی تو انہوں نے سیکھنی سیکھنی تھی سکھائیں یا نہ سکھائیں انہوں نے باہر معاشرے میں سیکھ نہیں ہے پنجابی سیکھ جائیں گے پنجابی سکھائیں گے کیوں سکھائیں گے پنجابی سکھائیں گے پنجابی سکھائیں گے نہیں اگر پوری ایجوکیشن ابتدائی تعلیم بچے ہیں پوری دنیا جاندہ ہے جیدی مادری زبان دوے تعلیم ہے وہ بچے انہوں نے مادری زبان چھ تعلیم دینی چاہیے تو اگر ایسے ہوتا تو اگر ایسے ہوتا تو آتومیٹیکل پرامری پنجابی دنگ اس کی شاید سر یہ وجہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے اردو اور انگلیش یہ دونوں ہم پہ اس طرح سے حوی ہو گئی ہیں کہ وہ بہت ساری جو ہماری لوکل زبان دنیا وہ کھا گئی ہیں نہیں ان کا سوال اور ہے ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیا ہاں بیسک لینگویج پنجابی آ جاتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر تو ہم مجبور ہیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ہم وہی کرتے ہیں جو جو حکومت چاہتی ہے جو ملک چاہتا ہے پھر تو پتہ نہیں کیا کہ ہوتا لیکن جو آج کا ٹرنڈ ہے وہ بڑا مختلف ہے آج کا ٹرنڈ کہتا ہے میں انگلیش میڈیوم تے جام ہاں انگلیش میڈیوم تے جام ہاں تو می is nothing انگلیش میڈیوم کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف ویس رحمانی لوگ پیسے بیٹورنے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا اور جو انگلیش میڈیوم ہیں وہ پانچ پانچ مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا یہ یہاں کی بات ہے گھر کے سامنے ایک دن میں ایسی واگ کر رہا تھا تو چھوڑ سی بچی سامنے سکول میں پڑتی ہے وہ کپی لے کے آگئی سبگ یاد کر رہی ہے ساتھ پھیر رہی ہے تو سبگ کیا ہے مجھے وہ کٹسی بندی وہ کٹسی بندی وہ کٹسی بندی میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے کٹسی بھل سی گو کٹسی بندی میں بچے کیا کر رہی ہے جس سبگ یاد کر رہی ہوں انگلیش مجھے یہ کپی پر لکھا ہوا تو میں نے کہا یہ کہاں سے جی میں یہاں پڑتے ہوں یہ ہے کیا جی میں اس نے کہا تھا جاد کر کے آؤ یہ کیا ہے کٹسی بھل سی گوئنگ کٹسی بندی میں نے کہا دکھاؤ میں نے کپی دیکھی where are you going question mark یہ جو question mark ہے اس کو ٹیچر نے چکھایا ہے کٹسی بندی اور یہ پڑتی ہے انگلیش میڈیم میں اور اگر انگلیش میڈیم کٹسی بندی سکھا رہا ہے تو بھلا ہی بھلا سر ترہا تھوڑی پنجابی تھی بولو پنجابی تھی غلبت کرو تھوڑی سر ترہاں ہاں جی پنجابی سر ترہاں کو یہ جڑی سوفی شائر نے جڑی پنجابی دی کلاسی کی شائر یا پنجابی تھی فوک جڑی یا شائری فوک جڑی اوڈرال کو دلچسپی ہے بڑی دلچسپی ہے لیکن بس وہ آتا ہے جاتا ہے میرا فیوریٹ ہے بابا بولے شاہ چوری کر لے یاری کر لے کر لے جو دل چاندہ دل دخامی نا کسی دا دل دخیا نے رب سندہ جو دل چاندہ جو دل چاندہ دل چاندہ دل چاندہ پر انہوں نے کبھی ایسا یعنی موقع نے بنانے دیا بننے دیا کہ ہم ان سے خیض دل چاندہ چوک ولامدائی تے سادھے چامدیاں جتیاں کرے کوئی موسیقی 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 تو آپ کو کسا لگا سنے ? وہ جب بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا دیکھ دیکھ دکھوالی بات کہہ دوں دیکھو ذہا کہ کہ جو انٹریسٹ جو انٹریسٹ ہمیں اس وقت تھا فوک میوزک میں یہ ہمارا فوکلور ہے تو جو تھا آج وہ بچوں میں نہیں ہے آج آپ لڑکوں سے پوچھے انہیں ہیر رانجے کا نہیں پتا یہ ریڈی پاکستان کا کلچر ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی ایسی مہم چلائی ہے کہ یہ جو فوکلور ہے یہ بھی اجاگر رہے تو ختم ہوتا چڑھا جا رہا ہے اور ہم ہار گئے ہیں ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے ہار ایکسپٹ کر لیا ہے کہ بی کینٹ فائٹ اٹ تینکیو کس سے ہم نے ہار جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے کس سے کر لی ہے جو چینجز ان کلچر آ رہے ہیں ان سے تو کسی قوم کے رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کو اور اپنی روٹس کو لے کے قائم رہنا ہے جی کچھ نہ کچھ تو قائم رہنا ہے اب یہ جو کچھ نہ کچھ حصہ باپس رہنا چاہیے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ابھی بہت کام رہ گیا ہے تین چار لمبی کہانیاں تھی سرسی پننو ہیر رانجا ہیر رانجا مرزا صاحبہ مرزا صاحبہ اچھا سر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ بھی باہر جا کے سیٹل ہو جائیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب حالات اچھے تھے تو کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اب ضرور سوچا ہے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ غلطی کی تھی یہاں ٹھہر کی پہلے کیوں نہیں سوچا پہلے جب میں نے کہا تھا حالات بڑے اچھے تھے اس وقت یہ کالج مشن کا تھا اور میں نے پہلے سیکیور کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا پھر حالات بڑے خراب ہو گئے بنوں گرزا جلا دیا گیا ادھر کراچی ہو گیا اس طرح کا کلنگ شروع ہو گئی تو پھر دل کرنے لگا کہ چلو یار یہاں پتہ نہیں کس دن گولیاں لگنی آتے چلے جاؤ آپ کے باس موقع تھا باہر سیٹل ہونے موقع تھا کب اور کہاں کب اور کہاں یہ پرانے دور میں ہی موقع تھا بعد میں نہیں آیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا باقیہ سناتا ہوں اگر ٹائم ہو تو پانچ اور آٹھ میں جب زلزل آیا ہے ازاد کشمیر میں تو آل اوبر شیکنگ ہوئی ہے نقصان ہوایا ہے ہمارے چیپل کو اندر وہ تھوڑا سا کریک آیا ہم نے ریز منی کافی ہو گیا اچھا میرے دوست تھے جو میری اس رات مرے کالج میں پڑھاتے رہے تھے پھر وہ واپس چلے گئے جب واپس چلے گئے تو انہوں نے خط لکھا کے وہ زلزل آیا تھا تو میں نے کہاں زلزل آیا تھا بیرال سیف لیکن چیپل میں ایسے ایسے نقصان ہوا ہے تو اگر آپ کو عمل کرنے اگر آپ کو عمل کرنے تو ہمیں تھوڑی سی مدد دے تو مجھے فوری طور پر ان کا جواب آیا دیر سیمیل رہا ہی دیر سیمیل اگر آپ نے ساتھ کام کیا ہے ان کو نظر نہیں آیا آپ جہے نظر آ گیا کہ رہا ہی تیرریسٹ ہے پھر ابھی میں نے کوشش نہیں کی جانے کی لیکن میں شاید اگر گئے تو امریکہ یا کینٹیم اسائلم لے لیں اچھا سر آپ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو یہ ملک بہشت لگتا تھا اس لیے کہ لوگ بڑے ٹالرنٹ تھے آج کا ٹالرنس کوئی نہیں ہے ٹالرنس ہے لوگ آپ کو بہشت کیوں لگتا تھا یہ ملک کیونکہ ہر طرف ٹالرنس تھی نا اور لوگ برداشت کرتے تھے برداشت کرتے تھے پیار کرتے تھے اور آپ بھی کہتے تھے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہر وہ جگہ جہاں ٹالرنس ہو وہاں پیار ہوگا لب ہوگا اترام ہوگا اور وہ بہشت ہے تو آپ نے یہ بہشت اس ملک کو بہشت کے طور پر بھی دیکھا بہشت کو طور پر دیکھا کب دیکھا ہم نے اس کو دیکھا ایوب کے بعد ایوب کا پہلا دور بہت اچھا تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھراو جلاو شروع ہو گیا پھر مار دھار شروع ہو گئی کلنگ شروع ہو گئی ٹیلریزم شروع ہو گئی اتنے بڑی 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 بیلدنگ اہاں کلنگ شروع ہو گئی ٹیلرہ آہستہ اختحار یہاں اللہ تو پھر پتہ لگا کہ یہ بحیش نہیں ہے مائی فادر وز اپور مین کیتوں میں کام کرنے والے جائے جائے اس وقت سکول تو تھے کوئی نہیں تو وہاں کام کرتے تھے ان کا کیا نام تھا سر لال دین تو وہ شہر میں کیسے آئے تھے پہلے تو گاؤں میں ہی کرتے تھے اس کے بعد پھر شہر میں آگئے ہیں وہ شہر میں آگے کیا کام کرتے تھے یہ مزدوری تھی جو اور پھر وہ جو مشنری تھا ان کے باغ ہوتے تھے ان کے باغ میں آگے کام شروع کر دیا پودوں کا درستوں کا پودوں کا یہ ان کو کافی انٹریسٹنگ لگتا تھا تو آپ کو بھی پھولوں اور وہاں سے بہت پیار ہے وہاں سے بہت پیار ہے تو یہ ایک وہ جنیٹیکلی آپ کو ایک وراثت میں شاید ہاں بلکس ہے لیکن آپ تو اپنی زندگی سے مطمئن ہیں میں مطمئن ہوں اچھا پیسے بنانے کا بھی آپ کی زندگی میں چانچ تھا کہ بہت پیسہ بن جائے اور یہ وہ پہلی بات کے پیسہ میرے پاس کبھی بنا نہیں ہے اور نہ مجھے کبھی اتنا شوق ہی رہا ہے جائے اور نکن مالٹ کہ مجھے اور نکن مالٹ کہ مجھے اللہ وہ تو mantener بصیتہ جائے اور دیا موسیقی